بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن کے بارے میں زبان صحیح استعمال کیجئے ورنہ بات بہت دور تک جائے گی صوبائی مشریر ایکسائز انٹیکسیشن ملک نعیم خان بازی نے کہا ہے کہ بلا رنگ و نصر انسانیت کی خدمت میرا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی صدر حاجی علی مدرجہ تک نے کہا ہے کہ حکومت اگر انتخابی صلاحات لانا چاہتی ہے تو انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کردار ختم کرنے پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دے صوبائی وزیر زراعت انجینئر زمرق خان اچکزہی کی زیرے صدارت سمینداروں کو درپیش مشکلات و وسائل و بجلی سے متعلق جائزہ ازلاعات منعقد ہوا اسسسٹنٹ کمیشنر دکی حبیب احمد بنگلزہی نے اٹھانک دودھ فروشوں کی دکانوں اور کارخانوں کا دورہ کیا کنٹرولر امتحانات یونیورسٹی آفزورپت کی جانب سے سال دوہزار بیس کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے صوبائی دار الحکومت کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں بچے سمیت تین افراد حلاق اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان میں اجام کمال خان اور چیف سیکریٹری بلوچستان مدھر نیاز رانہ کے احکامات کی روشنی میں صوبہ بھر میں کورونا وائرس کی تیسی لہر اور حفاظتی اقدامات میں وزیر سمیت دیگر اہم امور سے متعلق ساتھ بھی کمیشنرز اور متعلقہ محکموں کے حکام کا ویڈیو کانفرنس بی سی او کا اجلاس منقل ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل سیکریٹری اور انچارج بلوچستان کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر محمد زاکر ناصر نے کی اجلاس میں کمیشنر کوئیٹا ڈیویجن اسون یارکاکر کمیشنر سی بی ڈیویجن سید فیصل آغا سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی اس موقع پر محمد زاکر ناصر نے کہا کہ کورونا وائرس کی تیسی لہر اور عید الفطر میں ایک گھر پر رہی ہے محفوظ رہی ہے بتائے گئے تھیم کو ہر صورت کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے جاری حفاظتی اقدامات کو مزید وسط دینے کی ضرورت ہے جمعیت علماء اسلام کے سوائی امیر ارکن قومی اسیملی مولانا عبدالبا سے نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے صرف تماشے جاری ہیں حکومت اب بھی کورونا معیشت مہنگائی اور بیرزگاری جیزے سنگین مسائل پر توجہ دینے میں سنجیدہ نہیں ہے پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کریں گے سیلیکٹ وزیراعظم اپنی ناکامیوں پر پردار ڈالنے کے لیے مختلف بازاروں کا دورہ کر کے عوام کا اعتماد بحال کرنے چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی جمعیتیں پی ڈی ایم سے جانے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مقضی امیر مولانا فضل الرحمن اور پی ڈی ایم کے دیگر قائدین پر تنقید کر رہے ہیں اب بھی وقت ہے وہ اپنے اصلاح کریں اور دوسروں پر تنقیق کرنے کی بجائے اپنے کارکردگی پر توجہ دیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی ای کی بھی ٹیم بن چکی ہے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں زبان صحیح استعمال کی جائے ورنہ بات بہت دور تک جائے گی صبحی مشریر ایک سائیس ان ٹیکسیشن ملک نعیم خان بازہی نے کہا ہے کہ بلا رنگوں نسل انسانیت کی خدمت میرا منشور ہے عملی اگدامات کے ذریعے عوام کے خدمت سب کے سامنے آیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملک امیلی اللہ کاکر ایڈوکیٹ باغ بشور نوجوان کے الیکشن کمیٹی ہاشم کاکر پر مشتمل وفت اور دیگر وفوت سے بات چیت کتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ ہلکے کے عوام نے جو اعتماد کیا ہے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کے لئے دن رات کوشہ ہوں تین سالوں میں اپنے عوامی ادامات کے ذریعے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صبحی صدر حاجی علی مدرجتک نے کہا ہے کہ حکومت اگر انتخابی اصلاحات لانا چاہتی ہے تو انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے دار ختم کرنے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں این اے دو سو انچارز کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قدار نہیں تھا چھ مئی کو دوبارہ گنتی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی فاتح قرار پائے گی عمران خان اپنی تعریفیں کروانے کے بجائے مہنگائی پر توجہ دیں تو ملک کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے حکومت عوام میں اعتماد کھو چکی ہے عمران خان آلو پیاز اور ٹوماٹر کی قیمت تو سنبھال نہیں پا رہے ملک کیا چلائیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹوزرداری نے انتخابات اصلاحات کے معاملے پر بہترین موقف پیش کیا ہے جس کے ملک بھر کی سیاسی جماعتوں کو تائید کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ الیکشن اصلاحات وقت کی ضرورت ہے سبائی وزیر زرارت انجینئر زمرو خان اچکزی کی زیر ستارت سمینداروں کو ادھر پیش مشکلات اور مسائل اور بجلی سے متعلق جائزہ ازلاس منعقد ہوا ازلاس میں سمیندار ایکشن کمیٹی کے چیئرمن اور رکن سبائی اسیملی ملک نصیر احمد شاہوانی اور دیگر نے شکت کی ازلاس میں اس بات پر سور دیا گیا کہ زمینداروں کی ضرورت ایکشن کمیٹی کا وفت وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا جس میں بلوچستان کے ضرورت ایکشن کمیٹی کے سولر سسٹم پر منتقلی وارٹر منیجمنٹ، ٹریکٹر اسکیم اور دیگر سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا اسیسٹن کمیشنر دکی حبیب احمد بنگلزائی نے اچانک دودھ فروشوں کے دکانوں اور بیکری کا سامان بنانے والے کارخانوں پر چھاپے مارے مزرع صحت دودھ فروش کرنے پر ایک دودھ فروش کی دکان سیل کر دی گئی جبکہ سپائی کی اپتر صورتحال اور مزرع صحت مٹھائی اور دیگر بیکری سامان برابد ہونے پر تین کارخانے بھی سیل کر دی گئے ہیں اس موقع پر اسیسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ عوام کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مزرع صحت دودھ فروخت کرتے ہیں جن کے خلاف فریک ٹاؤن شروع ہو چکا ہے اور مزرع صحت دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ مزید کا روائیاں بھی جاری رہیں گی کسی صورت کسی کو عوام کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کنٹرولر امتحانات یونیورسٹی آف تربت کے جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق جامع تربت نے جامعہ ہزا کے ساتھ الہاق شدہ کالجز کے بی اے بی ایسی سال دوہزار بیس کی سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے غزک نوٹفیکیشن کے مطابق بی اے کے امتحانات میں کل سات سو ایک سیٹ امیدواروں نے شرکت کی جس میں سات سو سترہ امیدوار کامیاب قرار پائے کامیاب ہونے والوں کا تناسب چورانوے اشاریہ دو ایک فیصد رہا بیچل راف آرٹس کے امتحان میں گورمنٹ اتا شاک ڈگری کالجز تربت کے طالب علم احسان اللہ ولد محمد صالح نے چھ سو پچاسی نمبر لے کر پہلی چاکر دلدار ولد دلدار نے چھ سو ستر نمبر لے کر دوسری جبکہ امتیاز علی ولد ابراہیم نے چھ سو اٹھا سٹھ نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی سوائی دار حکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں بچے سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزرشتہ روز کوئٹہ کے نواہی علاقے کمرانی روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص مہر اللہ کو قتل کر دیا دال بندین کی علاقے چھتر کے مقام پر گاڑی الٹنے سے سمیت لا نام شخص ہلاک ہو گیا اسی طرح گزرشتہ روز پرشنگ کے علاقے سے بچے کی جلی ہوئی لاش برامد ہوئی بچہ چار روز سے لاپتہ بتایا جاتا ہے بچے کے ہاتھ کار کر اس کی لاش کو جلا کر ویران مقام پر پھینک دیا گیا لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی جنہیں ضروری کاروائے کے بعد مرسے حوالے کر دی گئی ہیں مزید کاروائے مقامی انتظامیہ کر رہی ہے مغربی بائی پاس پر کار اور مزدار ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں چودہ بچے زخمی ہو گئے ہیں جنہیں بی ایم سی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن میں سے دو کی حالت تشریش ناک پتائی جاتی ہے اب چلتے ہیں موسم کے احوان کی جانے کوئٹا سمیت بولوچستان کے مختلف ازلاں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئٹا میں چیندین نوکونڈی میں ایک ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے پاک ایران سرحدی علاقوں میں شدید بارش کے باعث دغیرانی کی وجہ سے بورڈر پر عامد رفت موطل ہو گئی ہے جبکی کمیشنر چاگئی آغاز شیر زمان کے مطابق ایران کی سرحدی علاقوں میں بارش کے بعد برساتی نالوں کا پانی پاکستان کی سرحدی گیٹ سے پاکستان میں داخل ہو گیا ہے سرحد پر موجود لیویز فورس الیٹ ہے تاہم اب تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصل نہیں ہوئی ادارہ بہبود عمر رسیدہ آبرو اولڈ ایج ہوم برہ خواتین کے حوالے سے ہمائے نمائدے دلاور خان بڑیج کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجئے جی اس وقت میں موجود ہوں ادارہ بہبود عمر رسیدہ آبرو اولڈ ایج خواتین سمگلی روڈ کوئٹا میں جہاں پہ عمر رسیدہ خواتین کو رکا جاتا ہے اور ان کی خدمت کی جاتی ہے مزید جانا چاہیں گے ڈائریکٹر ناہد کریم سے کہ ان کا کیا کہنا ہے میں آبرو اولڈ ایج ہوم میں ایز ای ڈائریکٹر ایڈنسٹیٹر کام کر رہی ہوں خواتین کے لیے بے سارا جو فائننشلی بھی بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی نہیں رکھتا ہے تو ان کو سنبھال سکیں اور یہ بہت اچھا کاس تھا ان کا جو بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بنایا تھا انہی اصولوں پر چلا رہے ہیں اس کو یہ خواتین کو شلٹر پروائیٹ کرتے ہیں ہم نے کھانا پینا ان کی رہائش ہے ان کی میڈیکل کی فیسلیٹی ہے یہ ساری ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے ڈونر ہیں گورنمنٹ سے ہم کوئی فنڈنگ نہیں لیتے ہمارے اپنے ہی سورسز پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں جیسے جو بھی وزٹ کرتا ہے بہت خواتین سے مل کے بھی اور خواتین کو بھی ہم نے کوئی سختی میں نہیں رکھا ہوا ہے ان کی مرضی ہوتی ہے وہ باہر بھی جا سکتی ہیں اپنے رشترداروں سے ملنے بھی جا سکتی ہیں بے شک یہ کہ ان کے رشتردار نہیں آتے ادھر لیکن یہ ہے کہ وہ خوش ہیں پھر بھی یہاں اور ہمارے پاس کوئی سیونٹی پلس خواتین آئی ہیں جو ہمارے ریکارڈ میں ہیں اور کوئی آئی ہے کوئی مہینہ رہی ہے کوئی تین مہینے رہی ہیں تو ان کو پھر ہم کمبل سیٹ کروا دیئے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ جوان لٹکیاں بھی آ جاتی ہیں گھر سے بھاگ کے یا کوئی نہ کوئی قوز ہوتا ہے گھر والے نہیں رکھتے ہیں انہیں تو ان کو بھی ہم سیٹل کرتے ہیں کہ ہم ریفیوز کسی کو نہیں کرتے کہ ہمارا جو آبرو ہے ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے کہ کوئی شیلٹر لے سکتا ہے شیلٹر لینا چاہے تو اور ایٹر ٹائم ہمارے پاس کوئی ٹین ٹو فیفٹین خواتین رہتی ہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ چلی گئی ہے رشتہ داروں کے پاس لیکن پھر تنگ ہو کے دوبارہ واپس آگئی ہیں ہم نے کسی کو ریفیوز پھر بھی نہیں کرتے کہ آپ پھر بار بار آتی ہیں کوئی تین بار آیا ہے چلا گیا ہے ایت پہ جیسے ہیں تو ایت پہ بھی گفت فغرین کو دیتے ہیں ان کے کپڑے ان کی ضروریات کی چیز ہیں کچھ انجیوز ہیں یہ لوگ کرتے ہیں اپنے طور سے آتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کر دیں اور وہ کر دیں جو چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں کار خیر ہے لوگوں میں تو وہ کرتے ہیں علمگیر ویلفیر ٹرسٹ ہمیں کافی سپورٹ کرتا ہے کراچی کا ادارہ ہے یہ ہمیں اور ایس ایس کو کافی سپورٹ کرتا ہے رمضان میں بھی اور منتلی بیسس پہ بھی سیکس منتلی بیسس پہ بھی بہت اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ جیدی لاور خان آپ کا بہت بہت چپ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ